ہلو دوستو نمشکار میں وجہ پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں وجہ ایجوکیسن ہم بات کر رہے ہیں جی این ام فیشٹیئر کے بارے میں میرے دوستو میں نے یہاں پر جی این ام فیشٹیئر دوزار تئیس لکھا ہے لیکن میں فیشٹیئر کے ساتھ سیکنڈیئر اور تھرڈیئر کی بھی بات کروں گا کہ بھائی جی این ام کے اندر شلیبس کیا ہے پیپر پیٹرن کیا ہے جی این ام میں کیا پڑھا جاتا ہے جی این ام کی بات کیا جوب ہے جی این ام میں کیسے ایڈمیسن ملتا ہے جی این ام میں کون ایڈمیسن لے سکتا ہے اس سبھی جانکاری میں آپ کو بتانے والا ہوں میرے پیارے ساتھیوں جی این ام ساڑھے تین ورس کا ڈپلوما کورس ہے اور جی این ام میں کوئی بھی سٹوڈنٹ ایڈمیسن لے سکتا ہے ٹویلت بائیو کا بھی ٹویلت میت کا بھی ٹویلت آرٹس کا بھی ٹویلت ایگری کلچر کا بھی یہاں گرلز بھی ایڈمیسن لے سکتی ہے اور بوئیز بھی ایڈمیسن لے سکتی ہے دوستو کچھ راجیوں میں جنم کے اندار 12th کے پرسنٹیج بیس پر میریٹ بنتی ہے اور ایڈمیسن ہوتا ہے اور کچھ ایسے بھی اسٹیٹ ہیں جہاں جنم میں ایڈمیسن کے لیے ایک پرویش پرکشہ لگتی ہے اور اس انٹرنس ایکزام کو دیکھ کر کے بچوں کا آگے گورنمنٹ کولیج میں ایڈمیسن ہوتا ہے جی ایڈم کورس میں بائیو کے سٹوڈینٹ کو پراتھ مکتا دی جاتی ہے پرائیورٹی دی جاتی ہے لیکن آرٹس کا بچہ بھی جی ایڈمیسن کر سکتا ہے جی ایڈمیسن کے لیے آپ کی نیونتم ایج 17 ورش ہونی چیئے اگر میں 2023 کی بات کروں اگر آپ کو 2023 میں ایڈمیسن لینا ہے تو آپ کی جنمتیتی کم سے کم 2006 ہونی چیئے 2007 یا اس سے اوپر جنمتیتی والے اس سیسن میں ایڈمیسن نہیں لے سکتے اب بچوں جی ایڈمیسن میں تین سال تک پڑھائی ہوتی ہے اور چھ مہینے کی انٹرنسیب ہوتی ہے اب سر جی ایڈم میں کیا پڑھایا جاتا ہے اس کی بھی بات کروں گا اور بہت سارے ایسے جی ایڈم کولیج ہیں جہاں بچوں کے ایڈمیسن تو ہو جاتے ہیں لیکن کلاس نہیں لگتی ہے سیلیبس نہیں ہوتا ہے اور اس لیے بچوں کے فیسٹ یئر میں بیک بھی لگ جاتی ہے کئی بار سپلیمنٹری آ جاتی ہے اور کئی بار بچوں کا ایک سال خراب ہو جاتا ہے میرے پاس ایسے بہت سارے بچوں کے کول آتے ہیں اور بچے کہتے ہیں کہ سر آپ ویجی ایڈیوکیسن نرسنگ کا اتنا بڑا پلیٹ فورم ہے تو آپ جی ایڈم کے لیے بھی کلاسے لگائیے تو بچوں دیکھئے اگر آپ سب بچے کہتے ہیں اگر آپ بچے چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے جی ایڈم کا بیچ شروع کروں میں ویجی ایڈیوکیسن ایپ کے اوپر جی ایڈم کی فیکلٹی آپ کو پڑھائیں ایک اچھی ٹیم آپ کو پڑھائیں اگر آپ کی اچھا ہے آن لائن پڑھنے کی فیسٹ یئر کی پڑھائی کرنے کی سیکنڈ یئر کی پڑھائی کرنے کی تو اس ویڈیو کے نیچے ڈیسکریپسن کے اندر اور کمنٹ باکس میں میں ایک گوگل فورم ڈال دوں گا بچوں آپ اس گوگل فورم کے اوپر ٹک کرنا گوگل فورم میں اپنا نمبر ڈالنا اگر آپ آن لائن کورس لینا چاہتے ہیں تو وہاں پر اپنے بارے میں تھوڑی جانکاری ضرور لکھنا تاکہ مجھے پتا چلے گا کل کتنے بچے ہیں جو کورس لینا چاہتے ہیں اب دیکھئے بچوں جی ایم کا سیلے بس کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے جی ایم فیش ٹیئر کا سیلے بس جی ایم فیش ٹیئر کے اندر بچوں آپ کے ایناٹمی ہے اور مائکرو بائیلوجی ہے اب ایناٹمی اور مائکرو بائیلوجی ان دونوں کا ایک ساتھ بائیولوجیکل سائنس کے نام سے پیپر لگتا ہے اور یہ پیپر آپ کا دوستو نبے پلس تیس یعنی کتنے نمبر کا لگتا ہے ایک سو بیس نمبر کا اوکے تو اس کا مطلب ایناٹمی کا پورسن ایک سو بیس نمبر کا ہے جی ایم میں سب سے بڑا پورسن ایناٹمی کا ہے ایسا کہتے ہیں کہ جی ایم میں جس بچے نے ایناٹمی اور فنڈامنٹل کو پار کر لیا وہ بچہ جی ایم پار کر لیتا ہے اس لیے یہ دو سبجیکٹ میرے دوستو بہت ہی بڑے ہیں بہت ہی میتھو پون ہے فیش ٹیئر میں ٹھیک ہے میں فیش ٹیئر کی بات کر رہا ہوں جی ایم فیش ٹیئر کی اب دیکھئے اس کے بعد ہے سیکنڈ پیپر سیکنڈ پیپر کو کہتے ہیں بیہیویئر سائنس اس میں آتا ہے آپ کا سائیکولوجی اور سوسیولوجی ٹھیک ہے اس کے بعد تیس رہ جو آپ کا جی ایم کا پیپر ہے فیش ٹیئر کا اسے بولتے ہیں فنڈامنٹل فنڈامنٹل کے اس پیپر میں فنڈامنٹل آب نرسنگ اس کے علاوہ فیش ٹ ایڈ اور اس کے علاوہ پرسنل آئیزین ان تینوں کو ملا کر کے ایک پیپر ہے لیکن اس پیپر میں فنڈامنٹل کے کیوں سن جادہ آتے ہیں ٹھیک ہے لگ بگ 175 نمبر کے ٹھیک ہے اس کے بعد میں چوتھا جو آپ کا پیپر لگتا ہے وہ کمیونٹی ہے نرسنگ کے نام سے لگتا ہے CHN ٹھیک ہے اور اس کمیونٹی کے اندر بچو نیوٹریشن بھی سامل ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر میرے دوستوں جو ہیں کمیونٹی سے فیشٹ کے نام سے جانتے ہیں سیکنڈ آپ کی سیکنڈ ایر کے اندر ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کمیونٹی کا پورسن جو ہے لگ بگ 80 نمبر کا ہے اور باقی جو ہے 2020 کر کے اور میرے دوستوں قریب قریب آپ مان کے چلیے گا کہ یہ بھی 120 نمبر کا پورا آپ کا پیپر رہتا ہے تو ٹوٹل کتنے پیپر ہو گئے دیکھو ایک کمیونٹی کا ہو گیا ایک فنڈامنٹل کا ہو گیا ایک سائیکو سوشیو کا ہو گیا اور ایک اینافیجیو کا ہو گیا تو یہ چار مین پیپر ہے آپ کے پہلا اینافیجیو اینافیجیو کے ساتھ تھوڑا سا بھاگ ہے مائیکرو بائیو کا اور دوسرا کونسا ہے سائیکو سوشیو پھر تیسرا کونسا ہے فنڈامنٹل اور چوتھا کونسا ہے کمیونٹی ہیلتھ کتنے پیپر ہے ٹوٹل چار پیپر ہے بچوں کس میں فیشٹیئر میں اس کا مطلب فیشٹیئر کا سیلیبس بہت ہی بڑا ہے بچوں ٹھیک ہے کی نہیں بلکل اب چلتے ہیں سیکنڈ ڈیئر میں سیکنڈ ڈیئر کے اندر کیا پوچھا جاتا ہے تو دیکھئے بچوں اگر ہم سیکنڈ ڈیئر کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اگر ہم کس کی بات کرے بچوں سیکنڈ ڈیئر کی تو یہاں پہ میڈیکل سرجیکل ہے یہاں پر دوستو میڈیکل سرجیکل فیشٹ اور میڈیکل سرجیکل سیکنڈ اور اس کے بعد میں دوستوں mental health and psychiatric ہے اس کے بعد میں دوستوں آپ کی community health nursing ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد میں computer education لیکن یہ main جو subject ہے وہ یہ تین ہی ہے بچو یاد رکھنا medical surgical first medical surgical second اور mental health nursing ٹھیک ہے تو یہ تین ہے اس کے بعد میں دوستوں آگے چلتے ہیں third year کی بات کرتے ہیں third year میں کیا ہے third year میں ہے دوستوں midwifery and gynecology پھر ہے آپ کی pediatrics nursing پھر ہے آپ کی community health nursing اور اس کے بعد میں آپ کے practical ہے ٹھیک ہے بچو بلکل تو یہاں پر بھی تین paper ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ second year اور third year کا syllabus زیادہ بڑا نہیں ہے زیادہ بڑا syllabus ہے فیشٹیر کا اس لیے فیشٹیر کو بہت اچھی طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ فیشٹیر میں anatomy بھی ہے physiology بھی ہے microbiology بھی ہے psychology بھی ہے sociology بھی ہے fundamental بھی ہے community بھی ہے nutrition بھی ہے یوں چھوٹے چھوٹے سبجیکٹ دیکھتے ہیں تو 8 سبجیکٹ ہے کتنے دوستوں 8 سبجیکٹ ہیں ٹھیک ہے کی نہیں بلکل تو دوستوں اسے بہت اچھی طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہیں اور اگر کوئی بچہ وجہ education کے ساتھ جڑ کر کے GNM فیشٹیر یا second year third year کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو وہ نیچے google form دیا ہوا ہے اس میں جانکاری ضرور لکھنا comment box میں ضرور لکھنا اور وجہ education کا جو GNM کا بیچ ہوگا وہ 1000 روپے سے بھی کم فیس میں پورا 12 مہینے کی validity کے ساتھ مل جائے گا ٹھیک ہے بیچ میرے دوستوں ہم ایک سپتہ کے اندر اندر ایپ پر لانچ کر دیں گے لیکن کوئی بچہ ابھی سے تیاری شروع کرنا چاہتا ہے تو بی ایسی نرسنگ فیشٹیر کے بیچ میں جڑ سکتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اپنا کورس GNM فیشٹیر میں چینج کروا سکتا ہے بچوں پڑھانے والی جو ٹیم ہے وجہ education ایپ میں وہ نور سے selected ایمز کی فیکلٹی پڑھا رہی ہے بہت انوبوی ٹیم ہے اور میرے دوستوں جس جو ہے GNM کے لیے آپ ایک ایک لاکھ روپے فیشٹیر کی فیشٹیر دیتے ہیں وہی کورس آپ کو یا ایک ہزار روپے سے بھی کم فیشٹ میں سارے سبجیکٹ وید نوٹس اور لائیو کلاس وید ریکوڈیڈ کلاس سارا کنٹینٹ میرے دوستوں آپ کو ملے گا واسطہوں میں بہت بہترین پڑھنا چاہتے ہو تو آپ ویجہ ایڈیوکیسن کے ایپ کو ضرور ڈاؤنلوڈ کریے ایپ کی لنک نیچے دی گئی ہے دوستوں اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کو کورس لینا ہے تو یہ جو نمبر ہے اس نمبر پہ آپ واتس اپ بھی کر سکتے ہیں اپنی جانکاری بھیج سکتے ہیں 9672721229 ایک بات اور کہنا چاہوں گا بچوں آپ اگر GNM کر رہے ہیں تو بہت سارے بچوں کی دماغ میں یہ آتا ہے کہ GNM صحیح ہے بھی یا نہیں GNM تو بند ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے دماغ میں بہت سی چیزیں آ رہی ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں بچوں اگر آپ نے ایڈمیسن لے لیا ہے پھر دماغ میں ایسی کوئی سوچ ڈیولپ مت کروا کیونکہ جس کورس میں ہم نے ایڈمیسن لے لیا ہے وہ ہمارا کریئر ہے ٹھیک ہے اب آپ اس سیکٹر میں ہی اپنا کریئر دیکھیں گے سیدھی سی بات ہے GNM بیسٹ ہے کوئی دکت نہیں کوئی دور آئی نہیں ہے آپ آرام سے GNM کریئے بچوں GNM پوری ہوتے ہی ایک 18 مہینے کا ڈپلومہ ہوتا ہے پوشٹ بیسک بی ایسی نرسنگ کے نام سے وہ ڈپلومہ آپ کہیں پر جوب کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہو اور وہ ڈپلومہ ہوتے ہی آپ بی ایسی نرسنگ کے برابر ہو جاؤ گے GNM والے بھی نورس ایٹ کا اگزام دے سکتے ہیں بچوں ٹھیک ہے نا GNM کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کے پاس میں ایک آج سال کا انوبہ ہوا جائے گا آپ آرام سے نورس ایٹ دوگے ایک پرسنٹیج ٹینسن نہیں لینا ہے بڑھیا پڑھائی کریے گا خوش رہیے گا اور آگے بڑھئے گا اور GNM کی پڑھائی ہندی اور انگلیس دونوں میڈیم میں دوستو ہوتی ہے آپ کو پتائیے ٹھیک ہے تو ہم GNM کا ہندی میڈیم کا اور انگلیس میڈیم کا دونوں کا ایک ساتھ بیچ لونچ کرنے جا رہے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں آپ سب آگے بڑھیں اپنے جیون میں نئی سفلتاؤں کو ارجیت کریں انہی سب کامناہوں کے ساتھ جائے ہند وندے ماترم لیکن جاتے جاتے ایک بات کہوں گا کہ سر کون کون سے رائٹر کی بک بک کھریدنی چاہیے تو دوستو میں نے ویجے ایجوکیسن اپ کے اندر فری اسٹڈی مٹیریل میں ایک پیڈی اپ ڈال رکھی ہے وہاں سبجیکٹ کے نام کے ساتھ رائٹر کا نام ڈال رکھا ہے تو آپ دیکھ لینا جیسے کی سسٹر نینسی کی بک آتی ہے فنڈامنٹل نرسنگ کی اور اسی طرح سے پی وی پبلکیسن ہے جے پی پبلکیسن ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے اچھے اچھے پبلکیسن آتے ہیں جن کی بکسیں چلتی ہے بچوں ٹھیک ہے وہ بکس جو ہیں کونسی بائے کریں اس کی ایک پوری پیڈی اپ میں نے ویجے ایجوکیسن کے ٹیلی گرام چینل پہ اور ایپ پہ ڈال رکھی ہیں آپ ایپ ڈال رکھی ہیں آپ ایپ ڈال رکھی ہیں ابھی وہ پیڈی اپ وہاں سے فری میں ڈال رکھی ہیں آپ کو پورے سیلیبس میں اور بیسٹ رائٹر کے بارے میں جانکری مل جائے گی جائے ہند وندے ماترم